دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاک آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کیڈیلا فارماسوٹیکل کا پروڈیکٹ لے کر آئے ہوں جس کا نام ہے سپروڈیک فائف ہینڈڈ جی ہاں دوستوں آج کی ویڈیو میں میں اسی ایک انٹیبیوٹک دبا کے بارے میں بات کروں گی تو میری ویڈیو کو لاسک دیکھیں ویڈیو اگر آپ کو ہیلفل لگے انفرمیٹیو لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے ریٹڈ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور لکھیں دوستوں جو سپروڈیک فائف ہینڈڈڈ ٹیبلٹ انٹیبیوٹک ہے اس کا استعمال بیکٹریل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ آپ کو بیکٹریل انفیکشن جیسے کی یونیڈری ٹریک کا انفیکشن ہو بیکٹریل انفیکشن کو یہ ٹھیک کرتا ہے ساتھی ساتھ یہ انفیکشن کو ٹھیک کر کے جو انفیکشن والے بیکٹریل تو ان کو کل کر دیتا ہے اور ان کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے دوستو وہ ہے سپرو فلوکساسن جس کی امونٹ اس میں پانچ سو ایم جی ہے اب اس کی ڈوز اور ڈیوریشن یعنی کی کتنی ٹیبلٹ لینا ہے دن میں کتنی بار لینا ہے اگر اس کے بارے میں بات کریں تو یہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے وہ کتنے حد تک دیمار ہے یہ ڈاکٹر آپ کا طے کرے گا آپ کا فیزیشن بتائے گا کہ آپ کو کتنی ٹیبلٹ لینی ہے اور دن میں کتنی بار لینا ہے دھیان رہے دوستو کہ آپ کو اس دوا کا اگر بہتر ازرل چاہیے تو آپ ڈیلی ایک سیم ٹائم پہ لیں اور دوست کو بھولے نہ اور بیچ میں کورس کو چھوڑے نہ پورا دوائی کا پورا کورس کر کے ہی اس کا استعمال بند کرے بھلے ہی آپ کو لگے کہ آپ ٹھیک ہیں لیکن جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو نہ بولیں اس کو بیچ میں بند نہ کریں اگر کوئی دوست بھول جاتے ہیں تو اس کو فٹا فٹ لے لیں دوستو یہ جب آپ دوائی لیں گے تو آپ کو اس دوا سے ہو سکتا ہے کچھ سائیڈ ایفیکٹ فیلو جیسے کی مطلی لگنا اور ڈیاریا یعنی پیٹ خراب ہونا تو یہ اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہے ٹیمپریری ہوتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے خود ہی چلے جاتے ہیں لیکن اگر یہ چیزیں آپ کو پریشان زیادہ کرے اور خود بخود نہ جائے تو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور بتائیں اور ڈاکٹر آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ وہ سب سائیڈ ایفیکٹ سے نپٹنے کا بتا دے گا دوستو اگر آپ کو اس دوا سے کچھ الیرگی رییکشن ہوتے ہیں اس کو ارجن میڈیکل اٹنشن کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ آپ کو ریشز آ جاتے ہیں ہوت سوچ جاتا ہے زبان سوچ جاتی ہے چہرے میں سوچان آتی ہیں سانس لنے میں کٹنائی ہوتی ہے یا سانس کم کم آتی ہے اس سب ساری پرابلم ہونے پر آپ کو اسپیشل کیر کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو ترنت اس کے بارے میں ڈاکٹر سے بتانا چاہیے اگر کسی کو کڈنی پرابلم ہو اور یہ دوا کو لیتا ہے تو وہ بھی بینہ ڈاکٹر کی صلحہ کے نہ لے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کریں اب چلیے بات کرتی ہیں دوا کام کیسے کرتی ہے دوستو تو جو سپروڈیک فائف ہینڈڈ آپ کا یہ ٹیبلٹ ہے یہ آپ کے جو بیکٹریل انزائم جو ہوتے ہیں جس کو ڈی آنے گائی ریز بولتے ہیں یہ بیکٹریل انزائم کے ایکشن کو روک دیتی ہے جس سے کی آپ کے جو بیکٹریلیا ہوتے ہیں ان کا سیل جو ہے وہ ٹوٹ کے جھوڑ نہیں پاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے جاتے ہیں اس طرح آپ کا بیکٹریلیا کا انفیکشن بھی آپ کے بارڈی میں ختم ہوتا جاتا ہے دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں پیک اس پیک میں دس ٹیبلٹ ہے جس کی ایم آر پی جو ہے وہ چالیس روپے ہے اور یہ کیڈیلا کمپنی کا پروڈیکٹ ہے تو فرینڈ آپ کو دھیان رکھنا ہے کچھ باتوں کا کہ جب بھی کوئی انٹی بیٹک لیں تو ایک فکس ٹائم پہ لیں کوئی بھی کورس دوا کا بیچ میں نہ چھوڑیں پورا دوا کھا کے ہی چھوڑیں جس سے کہ آپ کو بہتر ریزلٹ مل سکے اور آپ کی بیماری دوبارہ انفیکشن واپس نہ آئے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہیلفل لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس سے ریلیٹڈ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں آپ میں سے بہت سے لوگ ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو انہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہو ہمارے میڈیکل لائن میں آپ کو انٹریسٹ ہو تو نیچے دیئے گئے لار بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو میں جلدی ہی فیر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پروڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر